ہلو سٹوڈنٹس اے جو سٹوری آج تڑنا شیئر کرن جا رہے ہیں اے میں اکھیر تک پڑی اے دا لیسن بھی بنا لیا ساری ٹرانسلیشن بھی کرتی اکھیر تے جو میں نو سواد آیا وہ ہی میں تڑنا ہونے شیئر کر رہے ہیں گرپا کر کے انہوں اکھیر تک ضرور سننا کہ جتنا اکھیر ہے جو خوشی دل میری آنکھا پا رہیاں سی چیتا ہنو بھی ہو جی ہی فیلنگ اے سٹوری نو ساری سنن تو باہت اکھیر تے آوے سو پوری سٹوری سو نا دن مزا آئے گا سو میں پوری امید کردہاں کہ تسی بہت بہت وضعہ ہوگے انگلیش اگنالو سوکھی لگ رہی ہوئے گی پڑا ایک کرنچ اگنالو زیادہ مزا آ رہا ہوئے گا سب کچھ اچھا چل رہا ہوئے گا اوکے سو ڈیر سٹوڈنٹس پامے اج کل وائرس تا ٹائم چل رہا پر ایک گلدہ شکر ہے کہ نتھنگ از پرمانینٹ کہ کچھ بھی پرمانینٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اے نہیں کہ وائرس آیا تے صدا اتھے ہی بڑیا رہے گا رب نے کوئی بھی چیز پرمانینٹ نہیں بنائی اوکے سو اے بھی یہ تھوڑی جیرے بہت چل جائے گا ہاں سے ہی جو دو چھوٹے ہوں دیں بیمار پیندے سی تسانوں سارے کندے ہوں دوسی دودھ پیا کر طاقت آئے گی اوکے ایمیون سسٹم ودیا ہوئے گا بیماریاں نہ لڑن دی شکتی ودے گی نیوٹریشنل ویلیو کافی ہوں دیا ہے سارے طرح دے تاتھ ہوں دے نے اوکے سو اسی پیندے ہوں دے تھی تے سچ مچ اس نے ساڑے ویچھے کافی حد تک بیماریاں نہ لڑن دی شکتی نوں ودایا ہے سو اے دے نالدہ ہی ملدہ جلدہ لیسن آجا سی کرانگے گلاس آف ملک سو اینو شروع کرنے دو پہلا کچھ پری ریڈنگ کر دیا پری ریڈنگ ہے چپا وہ ہی کچھ کرانگے جو اسی پچھلے لیسن اچھ کیتا سیکھی نوے نوے ورڈز پہلا سکھانگے اوکے تاکہ جو دو اسی لیسن پڑھی ہے سنو لیسن پڑھنچ کوئی دکت نہ آوے سو فرسٹ کی ہے کامپلیکیٹڈ کامپلیکیٹڈ کیوں ہوں دہا ہے گنجلدار گنجلدار کوئی چیز سنوے سمجھ ہی ناوے کوئی میٹھ تا سمنا سمجھ آوے سوارے بڑا کامپلیکیٹڈ ہے کوئی سنوے ریڈل یعنی بزارت پزل کوئی پاتھ ہوئے بڑی کامپلیکیٹڈ ہے جی سو گنجلدار نیکسٹ کی ہے ڈائیگنوز سو ڈائیگنوز کیوں ہوں دہا ہے کسے پروبلم نو سرچ کرنا کسے پروبلم نو لبنا کی ہے کی اکثر بیماری نو دائیگنوز کتا جاندہ جی تا دے کمپیوٹر جو کچھ خرابی آجے تا ڈائیگنوز کتا جاندہ کیوں کی خرابی آئی ٹھیک ڈائیگنوز دا مطلب ہویا ہے بیماری نو لبنا نیکسٹ ہے سرجری سرجری جی تا کچھ ڈاکٹر نو بچھئے تو او کہنگے کہ پٹی کرنی وہ بھی سرجری ہے ٹانکے لگانے وہ بھی سرجری ہے سو عام لوگ کا نیزبان ہے سرجری کیوں ہوں دا اپوریشن اٹینشن اٹینشن مطلب تیان دینا ساوہ دان اوکے سو نیکسٹ ہے سٹرگل سٹرگل مطلب جدو جہد کرنا میند کرنا کسے چیز سے کامیاب ہون لی لڑائی کرنا اوکے سو نیکسٹ ہے ڈسکس ڈسکس مطلب وچار وٹاندرا کرنا کسے نہ کوئی چیز وچار نہیں اوکے جو میں کوئی پروبلم سامنے تھا ڈکول کوئی چیز نہیں سمجھا رہی اپنے ٹیچر نہ جا کے کسے وشیدے کوئی وچار کرنے ہوں انہوں نے کہنے اپنے ڈسکشن کر رہے ہیں یعنی ڈسکس کر رہے ہیں چلو ہون اپنے سٹارٹ کریے لیٹس ریڈ دا پلے پلے ہون دا ناٹک کہنے آؤ اسی ناٹک پڑی ہے ہون ناٹک دے وچھ تا سین ہونگے ٹھیک ہے تو پہلا سین دیکھ دیں کیا سین ون ٹائم کی دیتا ہے آفٹرنون یعنی دوپیر دا لوکیشن کی ہے یعنی کیڑی جگہ تے سین ون ہو رہا ہے اوہ جگہ دا نام ہے بلاک پول آ سمال ٹاؤن انگلینڈ انگلینڈ دا ایک چھوٹا نگر ہے جدہ نام کی ہے بلاک پول کریکٹرز کریکٹرز ہون دینے ایکٹر ٹھیک ہے جیڑے وہ روچہ پارٹی سپیٹ کر دینے جنہوں نے کہنے پاتر ٹھیک سو دیر آر دو کریکٹرز فرسٹ وانیز آب وائ اور آر ایڈی سو بوائی دا کی نام ہے ہاورڈ کیلے لیڈی دا نام انیتا سو آب دیکھ رہے ہیں سین کی ہے ایک چھوٹی آتھے تنگ گلی دوپیر دا سمہ چھوٹا لڑکا چیزیاں بیچ رہا ہے کر کر جا کے بوائی لڑکا اپنے اپنوں کہندہ ہے آئی مست سیل ٹو مور بوکس میں دو ہور کتاباں ضرور بیچاں گا ہاو ویل آئی گی مائی سکول فی اف آئی ڈونٹ سیل دیز بوکس جے میں ایک کتاباں نہ بیچ دا تا میں اپنی سکول دی فیز گدہ دے مانگا باٹ اٹ ایڈیز اہوڈ آفٹرنون پر اے بہت زیادہ گرم سکھر دوپیر ہے آئی مست سو ہنگری اینڈ تھرسٹی میں بوت پکھا ہاں اتے پیاسا ہاں آئی تینک میں سوچتا ہاں آئی مست آسک فور سم وارٹر فروم دے نیکسٹ ہاؤس میں سوچتا ہاں کہ کیوں نہ اگلے کرتو کچھ میں پانی مانگلواں دا بوائی رنگز دا بیل ایڈی اوپنس دی دور لڑکا اگلے کر دی بیل وہ جاندہ ہے تے ایک لیڈی تروجہ کھول دی ہے یا ٹائرڈ اینڈ ہنگری وہ تھکیا ہویا ہے آتے پکھا ہے کی کہن دا ہے گوڈ آفترنوان ماہم کے میڈم گوڈ آفترنوان لیڈی پولائٹ لی ہن لیڈی کس ترہ بول رہی ہے پڑی پولائٹ لی یعنی نیمارتہ دینا گوڈ آفترنوان گوڈ آفترنوان گوڈ آفترنوان گوڈ آفترنوان گوڈ آنو کچھ چاہی دا بوائی لڑکا کی کہن دا ہے مائی نیم ایز ہاورڈ ہاورڈ کھہلے آئی ایم سیلنگ دیز بوکس میرا نام ہاورڈ ہے ہاورڈ کھہلے تے میں ایک کتاباں ویچ رہا ہاں ویل جو بائی ون اف مائی بوکس کی تو میریا کتاباں ویچو ایک کتاب کھرید دیں گی لیڈی کی کہن دیا ہے یو آر ویری سمال تو بہت چوٹا ہے یو شوڈ بی ان سکول and not selling things تینتہ سکول ہونہ چاہی دا ہے نہ کہ کتاباں ویچن لی بوائی پھر کی کہن دا ہے یس میم آئی نید تو پی فور مائی فی ہاں میڈم میں اپنے سکول دی فیس دینا چاہن دا ہے نیڈ ہون دا وانٹ اوکے فور دس ریزن آئی گو دوڈوڈوڈوڈوڈ سیلنگ بوکس ایسی کرکی میں کرو کری جا کے ایک کتاباں ویچ رہاں and آہ ہیزیٹیٹنگ لی ہوندہ ہے ہچ کچاہٹ نا جو تو اپا کسی نو کوئی گل کہن تو تھوڑی ہچ کچاہٹ کری ہے سو او ہچ کچاہٹ نا کی کہن دا ہے can i get some water please کی منو کچھ پانی مل سکتا ہے i am very thirsty میں بوت پیاسا ہاں the lady looks at him and says lady عوضہ وال دیکھتی ہے آتے کہن دیا ہے sure just a few minutes child ہاں ضرور بچے تو کچھ رک goes inside او اندر جان دی ہے and comes back with a glass آتے ایک glass دینا لو واپس آن دی ہے here you are تو ایلہ ہے here some milk اے ہے کچھ دد you are so weak تو بہت کمزور ہے it appears you haven't eaten for days اے دا لگ دا ہے appears کیا اندھا ہے لگ دا ہے کہ تو بڑے دن ہوگے کچھ نہیں کھا دا بوائے ہون لڑکا کی کہن دا ہے taking the glass from the lady and drinking it ہون لڑکا اس لیڈی کو لوں glass لیندہ ہے دو دے دا تو انہوں پین لگ جاندہ ہے پھر اس لڑکا کی کہن دا ہے thank you so much ma'am you are very kind کہ میڈم تاڑا پڑھاتا انواد تو سی بہت دیا لوں ہو how much how much do I owe you for the milk ہونو تھوڑا ہچ کچھا ہٹے چھ بول دا کہن دا بھئی تو سی میں نو دودھا گلاس دیتا کننے پیسے تا نو میں دے دا لیڈی سپیکنگ واملی لیڈی بڑے آن نگ جا کے کہن دیا ہے nothing you owe me nothing owe me ہوندہ ہے تو سی میں نو دینے ہن so لیڈی کہن دیا ہے کچھ بھی نہیں تو سی میں نو کچھ بھی نہیں دینہ my mother has taught me not to accept payment for a deed of kindness میرے ممی نے میں نو سکھایا ہے کہ کسے کو پیسے نہ لو اچھا کس گل دے for a deed ڈیڈ ہوندہ ہے کم کڑے کم دے of kindness کہ جو دو تسی دیالتہ دکھاؤ kindness دکھاؤ کسے نو تو دے پیسے نہیں لینے and let me buy a book from you اتے ہاں میں نو ایک تیرے کو لو کتاب بھی خریدن دے how much does the book cost کتاب کنے دی ہے boy smiling لڑکا مسکران دے ہو ایک ہی کہندہ thank you ma'am i will always remember this madame جی تاڑا تانوارد میں ہمیشہ تانو یاد رکھاں گا the book is for four pounds and seventy pence اے ہی چڑی کتاب ہے اے چار پونڈ اتے ستر پینس دی ہے پینس ہوندے پینیاں یعنی پیسے the lady takes the book and hands over five pounds to the boy lady کتاب لیلن دی ہے اتے بچے نو پنج پونڈ ہینڈ آور کر دین دی ہے ہینڈ آور کر دینے دے دینے and tells him to keep the change keep the change مطلب جو پیسے واپس کرنے سی تمہیں نو وہ تو اپنے کول رکھ the boy smiles لڑکا مسکراندہ ہے and leaves the house اتے او کر تو چلا جاندہ ہے he is happy and feels stronger اوہو خوش ہے اتے طاقتور محسوس کردہ ہے ہون سین سیکنڈ many years later بہت سالانباد ٹھیک سیکنڈ سین کو تو شروع ہو رہا many years later ہون دو جا سین ہو رہا بہت سالانباد ڈا time کیا morning location location ڈی جگہ کیٹی جگہ big city hospital کے شہر دا ایک بہت بڑا hospital ایدھے characters کون کون نے یعنی ایدھے participate کڑی کڑی ایکٹر کر رہے ہیں پاتر کون نے دیکھتا ہے ڈاکٹر پیٹر براون دوسرا ڈاکٹر ہاورڈ کہلے واو فیتہ دا نو یاد ہوئے گا کہ سین ونچ جڑا لڑکا ہاورڈ کہلے سی اوہن کی بن گیا ڈاکٹر ہاورڈ کہلے ڈاکٹر براون ڈاکٹر کہلے ڈسکسنگ کیس ڈسکسنگ مطلب ویچار ویچار ویٹاندرہ کر رہے ہیں ایک کیس نو ویچار رہے ہیں ڈاکٹر کہلے ڈس اٹ ڈیفکلٹ کیس ڈاکٹر براون ڈاکٹر کہلے کہنے ڈاکٹر براون کی زیادہ اوکھا کیس ہے ڈاکٹر ڈاکٹر براون ڈیس کمپلیکیٹڈ ہاں ایک بڑا گنجل کامیاب نہیں ہوئے لبان چکے پروبلم ہے کی ڈایگنوز مطلع پروبلم لبان اچ سو ایبل یعنی یوگ یٹ یعنی آجے سو آجے اسی کیس دی پروبلم لبان دے یوگ نہیں ہوئے بھی پرولم ہے کی اس کیس نو کیس یعنی کوئی بھی پیشنٹ ڈاکٹر کہلے کمیگ نیر ڈاکٹر براؤن ہون ڈاکٹر کہلے ڈاکٹر براؤن دے نیڑے جاندہ ہویا کی کہندہ ہے ایہے عورت کون ہے آتے کتھوں دی ہے آتے انہی بیمار کی دا ہوگئی ڈاکٹر براؤن کی کہندہ نی ڈاکٹر براؤن فیسنگ ڈاکٹر کیلے ہون ڈاکٹر براؤن ڈاکٹر کیلے وال فیس کردے ہو یعنی انہ وال دیکھ دے ہو کی بول دے نے شیز فروم بلیک پول اوہ بلیک پول تو ہے دا ڈاکٹر دی آئیز دا ہر کم ٹو دیس ہوسپیٹل اوٹھون دے ڈاکٹر نی اس نو صلاح دی آئیز ہوسپیٹل چھ جا آئیز دے کوڈ نو ٹو ڈاکٹر یعنی بلیک پول دے ڈاکٹر اس دی بیماری نو سمجھ نہیں سکے ڈیز ہند بیماری ایٹ سٹارٹر ویڈ فوڈ پویزنگ بٹ گوڈ کمپلیکیٹر شروع بیماری فوڈ پویزنگ نال ہوئی سی یعنی کچھ ہوجی چیز کھان نا اندر زیر باند جان دا انہوں کند فوڈ پویزنگ یہ بیماری تا ہو جی فوڈ پویزنگ شروع ہوئی سی بٹ گوڈ کمپلیکیٹر پر ہون تا ہور گنجل دار ہو گیا پر ہاپس شاید پر ہر لیور has گوڈ مینو لگ دا کیا دا لیور جڈانا او اف 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 گیا ڈاکٹر کھالے ہون ڈاکٹر کھالے بولنگ گی what from blackpool کی کیا blackpool تو that's where I come from یہ تو ہی جگہ جتو میں آن دا ہاں where is the lady ڈا lady کتھ ہے میں دکھا ڈاکٹر برا ڈاکٹر براون ہون ڈاکٹر براون کہندا ہے کی کہندا ہے there she is she needs immediate surgery اس نو فورا operation دی لوڑ ہے I don't think we can do much in this case even after surgery میں نہیں لگ دا کہ سرجری تو بات we اسی کچھ ایرے سے زیادہ کر پامانگے ہون ڈاکٹر پیپس انٹو دا روم پیپس انٹو چاکنا ٹھیک ہے جو اسی کھڑکی دے تھروں چاک دے ہاں یا کسے بھی چرو خید چاک دے ہاں پیپ انٹو اوکے سر ایک جگہ اور بھی برت آند جو تسی اپنے گوگل سرچ انجن تو کنیا چیز پیپ کر دے کمپیوٹر تو پورا ورلڈ پیپ کر دے اپنیا کتاب سارا ورلڈ پیپ کر دے چاہ مار دے ٹھیک سو ایتھے بھی ڈاکٹر کیلی نا کی کتا پیپ انٹو دا روم اینڈ سی سلیپنگ وومن سمائل ڈاکٹر کہلے ہون کھڑکی تائیں چاک دا اندر نو تے او تے یہ ستی ہو عورت نو دیکھ دا تے مسکران دا ہی we must do our best سنو پوری کوشش کرنی چاہیتی ہے and i'll do my best to save her تے انہو بچان دی میں پوری کوشش کرنگا ڈاکٹر براون ڈاکٹر براون کیا دے شو ڈاکٹر who will make all possible efforts to save her do you know her ڈاکٹر براون کہن دے ہاں یقینا ڈاکٹر اسی پوری کوشش کرنگی انہو بچان دی پر کی تُسی انہو جان دے ہو ڈاکٹر کہلے سمائز اگین ڈاکٹر کہلے دوبارہ پھر مسکران دا اوکے دو سین ختم سین تھر جو یقی لوکیشن کی ہے رو ان دا ہوسپیٹل ہون لوکیشن ہے اس ہوسپیٹل دا رو کریکٹر کون ہے دا لیڈی نرس مین فروم دا بیلز ڈپارٹمنٹ اوکے سو تین کریکٹر نے ایک لیڈی ہے جیڑی بیٹھ تھے نرس تے ایک مین ایک ویقتی ہے جیڑا بیلز ڈپارٹمنٹ بولو بیل بن ڈپارٹمنٹ بولو بیٹھ کلی ہے دا نرس پریپیر ڈپیو مین سن دا لیڈی نرس اس لیڈی نو مین سن دین لی تیار ہون دی ہون ات گیو مین سن آم کر جی اچھی لین بول نی پریپارٹمنٹ سی اون کچھ پیپر نرس نو دین دا اس شی فیلنگ بیٹر نال کو کی پوچھ دا کی اون بدیا محسوس کر رہی ہے شی لکی دا ڈاکٹر ہاور ڈاکٹر 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 ہر دا بیل اسنو بیل دکھاؤ نرس ہون نرس کی کندی ہے تیکنگ دا بیل فروم دا مین اس ویکتی تو بیل لین دی ہوئی you are right تو ٹھیک کندہ ہے شی لکی اور بہت کسمت والی ہے اور یس شی مچ بیٹر اور ہیل دی ہاں اگیر آگیر آتے تندرست ہے نرس گیوز میڈیسن دی لی نرس اس لی نو میڈیسن دین دی ہے نرس ہنڈ آگیر 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 نرس اس لی نو بیل دین دے ہوئی کندی ہے یہ ہے میڈیسن آگیر آگیر بیل تی ای ہے تو آگیر بیل آس پر دی حسپیٹل رولز ہسپیٹل دے کانون مطابق یونید تو پی دا بیل ان ٹو دی نو ای دو دین آگیر دی نو پوی گا لی لکنگ ورید آگیر چندی دکھ دی ہے کی کندی ہے دی ہسپیٹل سیمز بی وی ای 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 نو نرس یس میڈم it is a most expensive hospital in لندن ہا میڈم ای لندن دا سب تو زیادہ مہنگ hospital ہے لی لکس ای بیل دی 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 میرے زندگی لگ جے گی ان بیل پی کرن لگ گیا ان لی اگگے کی کندی کندی ای ای سای بی دکٹر ہوروڈ اللے دی دی سام تھی ری ری دی کی دی ڈوکٹر کھلے دی سائن بھی ہوئی ہوئی نیرس کی کندی ی ی ی سب ای بہت دی لو ہے ی نی بہت خاص کی کتی ہے ی اس رو ی سی تی شہر ہے لی لی لکی لی لی ری ری ی رو Is he from Blackpool کیوں Blackpool تو ہے Nurse takes the bill and looks at it smiles Nurse bill دیکھ دی ہے آتے bill والے دیکھ دے ہوئی مسکران دی ہے Oh sure something is written on it ہاں ضرور پر کچھ bill دے ہوتے لکھیا ہویا کی لکھیا ہویا Paid in full years ago with a glass of milk Bill پورا پے کر دیتا گیا ہے کئی سال پہلا ایک دو دے گلاس نال واو Dr. Howard Kelly Lady Candia God bless Howard I am very happy Lady Candia rap terethe mehar کرے Howard میں بہت خوش ہاں My faith in God and goodness of people Has become stronger today میرا وشواش راب تے آتے لوکان دی اچھائی تے انہوں اور پکا ہو گیا ہے Okay جی Now start vocabulary expansion ہاں پہنے vocabulary ویچھو وعدہ کر دیا expand کر دیا vocabulary اپنی Okay Activity second کی ہے Find suffixes in the following words हیٹھاں دیتے ہوئے شبتہ بیچھ Suffix لبنے ہیں Suffix کیوں دنے ہیں پچھے تر Okay So complicated So پچھے تر کی ہے Ad Ed Hesitatingly Lee کی ہے suffix Warmly Okay Suffix Lee Stronger E-R Ur یہ کی ہے suffix Goodness E-Double-S Suffix Activity third Let us recapitulate Recapitulate ہوندھا Recap کرنا دوبارہ دوھرائی کرنا Okay Let us recapitulate the prepositions Besides تے Beside Between And Among ہونہ پہنے چار prepositions ہے انہوں ہوں اگے آن والی activity چھے سمجھوں جی کوشش کر آنگے Okay Besides Means In addition to Besides دوسرا کی مطلب ہوندھا ہے اس تو علاوہ اس کے اترکت دوسرا کی ہے Beside Means By the Side Of یعنی کسے دن نال بیٹھے ہونا نیڑے So First What other sport do you play Besides Hockey ہور کندے تو کھڑی کھڑ کھڑ دا ہے ہور کی تو علاوہ Second She sat Beside ہر زیادہ ویکتی ہوندھا ویچکار Okay اپنے اگزامپل دیکھ دیا First ہے there is no love between the two brothers Okay دون brothers دے ویچکار اور کوئی پیار نہیں ہے سیکھنڈ سیکھنڈ ڈیسٹریبیوٹ سویٹس توفیاں وانڈ دیو کدھر امانگ آل دے چیلڈرن سارے چیلڈرن دے امانگ یعنی ویچکار next fill in the blanks choosing from the words given in the books ہون آپ blanks fill کر چار جنیا ہونے ہونے آپ پڑھی امانے preposition امانگ اپنے دماغ نال اسیدے ویچکے پرندی کوشش کر دیا So first ہے the two brothers distributed the sweets ہون دو بردر دو بردر نے distribute کر لی sweets یعنی توفیا وانڈ رادہ came رادہ آئی and sat beside her mother اپنے مدہ دنال بیٹھ گئی the fourth is quarled among themselves I have three other pens besides this میرے کول اس تو الاوہ تن ہور پہن ہن fifth besides advising them he گیر دم منی آل سو یعنی انہوں سلا دین تو الاوہ انہیں پیسے بھی دیتے six a beggar was sitting beside the temple gate temple یعنی مندر مندر دی درواز جے دیکھو پکھاری بیٹھا سی next learning to read and comprehend how اس نو پڑھنا سکھئے آتے اس نو سمجھ نہ بھی سکھئے activity four read the play carefully and write the answers ہون کدھا پتہ چلے گا کہ سارے پارت سمجھ آگی جے اگلے questions تسی answer کروگے so first count and write the number of characters in scene one of the play can they know be seen one which number of characters کھنے سی کھنے کرکٹر سی yes two characters ہاتھ دیکھو two characters second question what are their names نام کسی سو پہلا کریکٹر کون سی بوائی سو بوائی دا کینام سی ہوروڈ کیلے کھو لیڈی دا کینام سی آنیتا very good third what is the time time کھڑا سی afternoon time fourth what does the بوائی say to himself خون لڑکا اپنے اپنے کنیا گلنہ کھندا ہے okay I must sell two more books how will I give my school fee if I don't sell these books but it is a hot afternoon I am so hungry and thirsty I think I must ask for some water from the next house but it is rather relevant job of it the boy says to himself comma inverted comas begin how will I give my school fee if I don't sell these books most relevant job why does he sell books he sells books because he wants to pay his school fees six why does he ring the bell he rings the bell to ask for water who opens the door madam Anita opens the door what does he request the lady for he requests the lady for water what does the lady give him the lady gives him a glass of milk how much money does the lady give the boy for the book the lady gives five pounds to the boy for the book scene second food food poisoning fifth what kind of treatment did she need she needed immediate surgery scene third how much time did the patients get to pay the bill as per the rules hospital rules they saw long patient look in the middle the c bill pay early yes two days the patients got two days to pay the bill as for the rules second why did the lady get worried the lady got worried to see the huge hospital bill third why did the lady have tears in her eyes the lady had tears in her eyes so to see the statement we can do when she read the note of dr howard so read r e d read a read second form okay dr howard the note paid in full years ago with a glass of milk years ago kai saal pahla with a glass of milk so why did she not have to pay the bill because that bill was paid by someone else who had paid the bill why korn bill pay kar chuka sik kyo dr hoard kelly had paid the bill to to repay the kindness of that lady and dr kelly ne bill pay kita taki us lady nè jedi kindness dikha si diyalta dikha si odho a do dh 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 pila ke o h chiz do repay karna chanda si yani os kindness nho dhwara vapas honu dhena chanda si jis tera os lady nho kindness dh aaj dr kelly ne us lady nho kindness dh hai wada bel jida aap dh six why was the lady happy in the end o lady aakhir vich khush kiyo si because her faith in god and goodness of people had become stronger that day ok next learning language degree of adjectives appa hono vishish shan dh dh degree aakar dh so degrees of adjective kiyo dh vishishan dhi dharja bandi yani koi kinna changa koi kinna maada koi kis to kinna changa koi kis to kinna maada so joh oh shabud dh san nho pa ken degrees of adjective man changa ok degree ki berni ki man us to changa ho to tiju degree ki berni ma sab changa teak so ten degrees on so beth te dh kiri kiri example dh s kiri 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 so pahla kiri positive yani simple adjective match aakar matthi aakar kiri aakar kiri 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 سب لیٹی سیتاؤنے سب بطوں سو اے ہی آپ پڑھاں گے quick quicker quickest fine finer finest nice nicer nicest bold bolder boldest clever clever cleverest deep deeper deepest dirty dirtier dirtiest heavy heavier heaviest happy happier happiest some adjectives with more than one syllable form the comparative by using the adverb more and superlative by using the adverb most کم دے کچھ اے ہو چی بھی ایڈجیکٹیو ہاں نا جو نا دیا سی comparative degree بنانے ہوئے یعنی second degree بنانے ہو انہوں نے مور لا دی دا تے جی انہوں نے third degree بنانے ہوئے سوپر لیٹی وہulیک cholesterol مع حصلہ ہونکہ موسٹا آو دیکھیں慫rankیں گرے گری نمائن resin her beautiful most beautiful 慈ance order please read yourigeat or the horse levala more courageous most radius difficult more difficult most difficult satisfactory more satisfactory most satisfactory useful more useful mostкого تیجی ایزام پلچ دیکھ رہا ہا ہے اور ڈگریز افراج اکٹیو جیدیا کے ایک دوجہ نال مل نکھا دیا ہے کس طرح گود بیٹر بیسٹ بیڈ بیڈ ورس ورسٹ لیٹل لیسٹ فار فار در فار دیست مینی موہر موہر سٹ اکٹیو دیو سفار ورسٹ لیسٹ حزم اکٹیو ری ویڈ ویڈ ورسطور را ہے سو اتھے کمپیرٹیو لکھا ہوا دی کوئی انہی لوڈ نہیں سی سو اٹھے کرنا اینا بھی لکھا جاندہ کہ بائی چوزیں ڈا کرریکٹ فرم آف تا بارس گیون اندہ بریکٹس سو اپنا تینہ ڈگری آمی چو ایک سوڈ اول ڈگری جیدی ہے رویچ لکھنی ہے سب تو پہلا آسٹریلیا ایز در جیتے در آج ہوتے تھرڈ ڈگری لگے گی start everything australia is the largest island in the world 2nd the last test was – than agemeに بدہت دائن اٹھے dosule ڈگری لگے گی کرو جیگے خفویہ کی گئر والی the class test was easier than we had expected third the elephant has door車 ڈگری آگیا 4. Kilimanjaro in Africa is a dash than 2. دقیقی دقیقی so Kilimanjaro in Africa is taller than Mont Blanc in Europe 5. the white dog was the 2 دقیقی okay the white dog was the greediest of all activity 6 fill in the blanks with the correct degree of comparison of the adjective use adjective given the brackets bus same car mother to for a can upon a take word data in other degrees can you know it you upon up choose character in a charm is healthier than gone Neel is the healthiest of them all my room is neater than yours post star is the brightest star the sweets I ate at this sweet shop are more delicious than any other sweets I have ever eaten is the prime minister more powerful than the president activity 7 rewrite each sentence below 2 dash than the one you coat so bigger bigger that is the third that is the smallest umbrella I have ever seen third she is the pretty girl I have ever seen she is the prettiest girl I have ever seen my friend is fabulous than yours my friend is more fabulous than yours the building is larger than the one next to it who has the easiest job in our family do you think a screwdriver is more useful than a hammer next learning to speak activity 8 think so pair group share at a set facing your partner think of a good human values such as human values that honey look he talking to number so to kid you sharing food any car one day second caring for an injured animal who is like me animal I would care can not third giving new clothes to the needy the room it man no no make up any etc think about what you would want to do to help someone tell your partner about it each pair will take five minutes to speak and listen to each other after five minutes say what you have learned about your partner in front of the class so I and learning to write activity nine do some people who want to sell something ring your doorbell in the afternoons do do they disturb do they disturb you how do you react to see get react to you are you polite to them most people are rude to them rude on the correct to not good to do right about time when a salesman rang well when you are sleeping you can use some of the falling words phrases can they want to see culture like to see step for you to bear believe a salesman a company cheese with chan agar who needs a show other and no to see worth k or a writing a develop can a manner meaning that in a to bar to see no li k after noon do bar bell to know about you fast asleep any good need woke up salesman chan selling books kitha by chryha pestered pestered chadaya offered water pani angry gussah close the door drwaja band kardita so a sari shabda jinnat na tussi a pne ha pa chahi ho khushi wale ya tussi od dhe ke chid eo ok o sari ha pa tussi a pne shabda chabda 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 so ethe e kial hai kye tussi e ni souchna kye nahi nahi bho changa lukhna hai tuk ethe main chan chan I was pestered by a salesman when he rang a bell and woke me up as I was fast asleep تو چھتے سیمپل سیمپل لکھ سا دیو in an afternoon a salesman came and rang the bell of my door i was fast asleep and woke up i offered him water and purchased things from him سردہ کچھ بھی تسیب نا کے لکھ سکتے ہو learning to use language so ایک پیرا گراف ہے یہ تسیب پڑھنا ہے بلاک پول دے نا ریلیٹڈ ہے تی او دے نال پھر اکو ایکٹیویٹی ہے جنہیں سی حل کرنا ہے پہ پیرا پڑھئیے بلاک پول is a beautiful town in england بلاک پول beautiful town ہے انگلینڈ دا توریسٹ love going to بلاک پول توریسٹ ایتھی انا پسند کردے ہیں بلاک پول is situated at the seaside بلاک پول seaside دے نیڑے ستھت ہے the sea water of black pool is very salty and visibly black بلاک پول دا جو sea water ہے بلاک پول دا جو سمندری پانی ہے بڑا نمکین ہے آتے کالا دکھتا ہے that is why the town is called black pool ایسے کر کے اس نو بلاک پول کے ہا جاندہ ہے it is a place that children love going to ایو جگہ جتے بچے جانا پسند کردے ہیں there is a lot that children may find amusing ایتھے بہت کچھ ہے جڑا کے بچےانو روچک لگدہ ہے there is a tall tower in the middle of the town which is also black middle of town ایسے نگر نوچکار ایک لامبا کالے رنگ دا منار ہے activity 10 write a paragraph on your village town city اور امری سارج لندر پٹیا لالو دہانا etc you may talk about where the place is located what the place is famous for what most people do when they visit the place okay so ایچے تو سی بھی اپنی سیٹی بارے کوئی بھی اپنی جگہ بارے جتے تو سی رہن دے ہو او دے بارے لکھن دی پریکٹیس کار سا دیو جو میں میں لو دے آنے رہنہ سو میں کی کہا گا کہ i was born and brought up in ludhiana کہ میں لو دے آنے جب میں پلیا i hail from urban part of city this city is known for hosiery goods there are world class education facilities medical facilities and several modern facilities available okay so ایچے تو سی اپنی ورڈنگے چکوچھ بھی لکھ سک دیو تو سی اپنی ورڈنگ چلکھنا چا دیو تو سی لکھو گے کہ i live in this village i love this state the people are very good there are many parks there are many gardens the streets are very neat and clean okay it is well maintained it is equipped with modern facilities okay so ایچ دانی گلا کچھ بھی تو سی اپنے کل بنا کے لکھ سک دیو hello students how are you hoping you all are hail and hearty in your own homes today we will do a very good paragraph that is given in your text book in the back exercise of fourth lesson آج جسے ایک بہت اچھا پیرا گراف کرن جی کوشش کرنگے جو کی تاڑی تیکسٹ بک دے چوتھے لسن دی back exercises دیتا ہویا ہے سو اس پیرا گراف دا نام ہے my city اور my village اپنے دونوں ہی کر لنے ہیں جتھے بھی تسی رن دیو چاہے city چھ رن دیو تو سی city یاد کھا سک دیو village چھ رن دیو village یاد کھا سک دیو ہو سکتا ہے paper چاہے my hometown ہو سکتا ہے paper چاہے my village لکھو ہو سکتا ہے paper چاہے my city لکھو جو دو ہی سارے کرانگے تو سانو آئیڈیا ہوئے گا کہ آپ کافی ساری آج لائنز ہے انہوں سمجھ کے انٹرچینج کر کے لکھ سکتے ہیں جیڈیاں کہ کافی سیمیلر ہاں my city لائی بھی تو my village لائی بھی اوکے سو انہوں چھو جیڈیاں جیڈیاں کومن لائنز تانو لگیاں کہ ہاں میں اپنے my village ویچو یہ لکھ سکتا تو سیو پک کر سکتے ہو my city ویچو کے my city دیاں کچھ لائنز دیاں تو سی my village اچھو یوز کر سکتے ہو سو اس طرح تو سی اپنے home town دا ایک paragraph develop کر سکتے ہو سو اپنے سٹارٹ کر دیں my city تو یہ تھی کیونکہ میں لکھ رہے ہیں سو میں اپنی city دے گل کرانگا لدھیانا is a beautiful metropolitan city شاید کئیانوں لگے کہ لدھیانا نو beautiful کو کہتا جات کیوں تھے پولیوشن ہے پیڑ پاڑ ہے پر اسی دونوں پہلو لے کے چلانگے اوکے سو نیکسٹ ہے it is known for its ہزری انڈسٹری اے اپنی ہزری دی انڈسٹری کر کے جانیاں جاندہ ہے it is a business capital of پنجاب اے پنجاب دی business capital ہے it is also called منچسٹر of انڈیا اس نو انڈیا دا مانچسٹر بھی کیا جاندہ ہے مانچسٹر جو انگلینڈ دی ایک سیٹی ہے جو کے فیموس ہے اپنی ہزری انڈسٹری کر کے اس لیے لدی آنے نو مانچسٹر آف انڈیا کہا جاندہ ہے it is situated in the mid of پنجاب اے پنجاب دے مد ویچ ستت ہے it is also enriched with world class medical facilities ہون دیکھو لکھا نو سیمپل بھی لکھا جا ست ہے کہ medical facilities are good یا there are best medical facilities پر ایک اچھا پیرا گراف ہون دوسی ہار گال نو الگ الگ طریقے نال دس سکو سو اتھ اپا کس را کیا کہ it is also enriched with world class medical facilities enriched مطلب سسجیت ہو بھئی کوئی چیز شعب دی ہو جی چیز او چیز ان ریچ ہے اس چیز دی نال سو لودیانہ کدھے ان ریچ ہے لودیانہ دی شعب کدھے نال ود دی ہے it is also enriched with world کلاس میڈیکل فسیلیٹی کہتے ورل کلاس میڈیکل فسیلیٹی آویلیبل ہن کئی ترہا دے ورل کلاس ہوسپیٹل آتھ آویلیبل ہن جی دی ایم سی سی ایم سی فور تی ڈی پو سپیٹل ساتھ گرو پرتاب سنگ ہوسپیٹل تکر لے ہوسپیٹل دی نہیں میڈیکل کولجز بغیرہ بھی آویلیبل ہن دس ہسٹوریکل سی تی ہسٹوریکل سی تی لکھن دی نار ساری اگر نا بیچ چاہ گیا کسی سی تی ہسٹوریکل بیگ گرو آویلیب سی تی ہسٹوریکل سی تی ہس او ریچ ہیر تی ایس اتحاسی شہر تا اپنا ایک امیر سبی آچار ہے جی آ مینی فیموس پلیس آئیک کلوک ٹاور چوڑا بزار آن اندسٹیل آریہ آز کئی جگہ مشہور ہن جدہ کنٹا کر چوڑا بزار آتے اندسٹیل آریہ آز کٹنگ ایج 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 کٹنگ ایج ہوندہ بلکل موڈرن ٹھیک لیتیس ایس ایس ایج 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 بہت کچھ ہے چیلرن می فائنڈ امیوزنگ جیڑا بچیاں نو روز چک لگ آن دا فلپ سائیڈ دی سائیڈ جیڑی این ایمپورٹن نہیں پر ہے آن دا فلپ سائیڈ جی دو جی پاس گل کر ی آور کراوڈ روڈ آن پلیوشن آر دا فرانٹ رو ایش دو جی پاس گل کریے تب پیڑ پاڑ آلی سڑکا آت پلیوشن اس دے مخ مد دے ہن فرانٹ رو ایش ہندہ جی ایش سرکار نے ایڈمنیس ٹریشن نے پہلی رو رکھے ان کے پہلے اندھا نو ڈیل کرنا تے ہر سمبھ کوشش کرنی کہ آسی ٹیکل کر سکیے فرانٹ رو ایش چیز آپ فرانٹ رو رکھ دے پہل دے دار فرانٹ رو ایش فور دوز ایڈمنیس ٹریشن اس ٹیکنگ کنکریٹ سٹیپس کنکریٹ ہندہ کٹھور سٹیپس ہندہ قدم جنہ نو ٹیکل کرن لئی ایڈمنیس ٹریشن ساڑے شہر جو پربند خان مینز لوکل گورنمنٹ پوڈی وہ پوری کٹھور سٹیپس اٹھا رہے ہند تاکہ ایڈے فرانٹ رو ایش جنہ نو ٹیکل کتا جا سکے بٹ آئی لاؤ مائی سٹی ویری مچ پر چاہے ایس سارا کچھ ایڈی موجود چاہے پیڑ پاڑ بہت پولیوشن بہت پر اپنی سٹی اپنی ہندی ہے اس کر کے اینڈ تو سی آس دیو بٹ آئی لاؤ مائی سٹی ویری مچ چھوٹا جا لائن تا نو لگ دیا بہت اکھی ہے تو تسی چھڑ سکتے کوئی بھی لائن تس اگ بچھے کر لائن یاد آجے کیونکہ یہ سٹوری نہیں آئی لائن ہی آئے گی جڑی لائن تا نو یاد آن دیا تس ہوتے ہی لکھ سر دیو ہاں پر ایک گلدہ تس تیان رکھنا ہے کہ لائن تس لکھ رہے ہو نال جڑیاں ہو یا لائن لکھنی آنے ماللہ تس دن ہی لکھ سر رہے کہ لدھیانہ بیوٹی فل سٹی آگ تس لکھ دو کہ آن دا فلپ سائی آور کراوڈ روڈ آن پولیوشن آر دا فرانٹ رو ایشوز انہیں کو کومن سنس تو سی ضرور نال لگا کے رکھنی ہے سو میں آس کر دا کہ اے پیراغ جو کہ میں سمجھ نہ زیادہ سوکھا نہ زیادہ اوکھا نہ زیادہ ایزی نہ زیادہ ہارڈ میں رکھا میڈیم رکھا تاکہ چیلنجنگ بھی روی سکھا سو اے سی پارٹ ون پارٹ ٹو یعنی کہ مائی ویڈیو بنا رہا وہ تس ہوتے دیکھ سک دیو مائی ویلیج لیٹس سٹارٹ آئی واز بون بیر ہندہ جمنا تے بیر دے تھرڈ فرم بون آئی واز بون ایک ہی ہوگیا پیسی وائز آئی واز بون میں جمیاں سی اینڈ بروٹ اپ آتے پلیا جنہوں پنجابی جم پل آئی واز بون اینڈ بروٹ اپ میں جم پل ہاں کتھوں دا ان چک دیس راج آئی واز بون اینڈ بروٹ اپ ان چک دیس راج سیچویٹیڈ این گورایا جلندر جو کہ گورایا جلندر وچ ہے ایٹ ایز 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 بیوٹیفل ویلیج ایز بہت سونا ویلیج ہے دیکھو ایک پاس تُسی سمپل لفظہ چکیا ایٹ ایز ایز بیوٹیفل ویلیج دو جے پاس اوہی چیز کہنی ہے پر انہوں تھوڑے اور یہ دنگ نہ کہہ سونا ایٹ 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 پیراڈائز پیراڈائز سوارگ که دا پیراڈائز دسو کیا چیز جڑی سوارگ وانگو سونی مل دیا ایک تا چھو دی بیوٹی سوارگ برگی اور ایک پیوریٹی شد تا یعنی شد ہوا شد کھان پان اور کی اور پیس شانت سوارگ برگی سو دوسری کدھا لکھو گے ایٹ 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 پیراڈائز بیوٹی پیوریٹی اور پیس سو پیراڈائز کرلا چیز جنال بندے بھی ہو دیا چاہی دے سو دوسری بندے بھارے بھی ذکر کرا سا دیو دا پیپل لیوینگ ہیر آر انوسینٹ ایتھے رین والے لوک بہت پولے پالے سدھے ساتھے ہن یعنی انہ دے من ویچ کوئی کپٹ بکار نہیں ہے and ڈیوائیڈ آف گریڈ and سلفشنیس ڈیوائیڈ دا مطلب ہوندھے رہت کسی چیز تو بینا گریڈ ہوندھے لالچ سلفشنیس کیوں ہوندھے سوارت ایتھے رین والے لوک لوب آتے سوارت تو رہت ہن سو ایتھے تو سی گورنمنٹ سکول دی گل بھی کچھ دیو کہ اوار گورنمنٹ سکول ایس ڈیوائیڈ یو مین ورک یو مین ورک ایتھا مطلب ہوندھے شلاگ یو کام کرنا اوار چکن ویچ دا سٹینڈر او ایڈوکیشن دا سٹینڈر چکن ویچ سٹینڈر گورنمنٹ سکول شلاگ یو کام کرنا پوری لین کتہ پڑھانگے آور گورنمنٹ سکول is doing یو ورک in up lifting دا سٹینڈر او ایڈوکیشن اگلا medical facilities are also everyone's back and call back and سیدیاں انگلہ تے ہو اشارے تے ہو یعنی جدوں چاہے وہ اس دی فسیلیٹی آویل کر سکے بیواز ماری تے آجانی سو ساڈے پینڈ دی medical facility بہت 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 دیا دیکھ سیمپل لکھنا ہوئے تس کو کہ medical facilities are good پر اپنا نال اچھی انگلیش سکھنی یا سو اپنا ادھا کر سکھ دیا کہ medical facilities are also everyone's back and call medical facilities جیدیا ہن او everyone's everyone's ماللہ ہر اک دی back and call پہنج بیش کہ پہنچ بیچ ہن سو medical facilities ہر پینڈ واسی دی پہنچ بیچ ہن we keep our village clean and green اسی اپنا پینڈ صاف ستھرا ہرے آپ رہا رکھ رہے ہیں سو دوسری کنیا ای سوشل گل ایڈ اون کر سو دی ای 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 بیاند کتا ہویا یعنی بند کتا ہویا کس چیز نو بند کتا ہے سنگل یوز آف پلاسٹک کہ پلاسٹک جو سنگل یوز آیا انہوں اسی بند کتا ہویا کوئی چیز جو ڈسپوزیبل ہون دیا جدہ اسی کھان پین نی ڈسپوزیبل سمگا لنے سو سارا کچھ اپنے پینڈ بینڈ کرتا تاکہ پلاسٹک ری دورورت ہوئے زیادہ تو زیادہ کوڑا جمع نہ ہوئے بس میرے خلانہ بہت ہے کس طرح انڈ کروگے آئی لاو مائ ویلیج ویری مچ اوکی سو میں آس ہے کہ سو سکھا بھی لگیا گا پسند بھی آیا ہوئے گا کومنٹ باکس شیئر کرنا کہ یہ لینگویج جو سمجھ آ رہا ہے یا اس اس ویڈیو دی ڈسکریپشن بوکس لکھا ہوئے گا تو اسی اتھے میں ویڈیوز کر سو دیو کوئی جاند ہے کہ میری ہون تک ویڈیوز یا آن والی ویڈیوز لینک انہوں میں ویڈیوز کر دیو پلیز میں ویڈیوز کر سو دیو میں او لینک جڑا آگا تنہوں پرسنلی سینڈ کر سکتا ہا سو آئی ہوپ سارا لیسن ضرور پسند آیا ہوئے گا جی چند دیو کہ ویڈیوز ویڈیوز سیون کلاس دی تنہوں مل دیا رہے سکھا تریکہ چینل سبسکرائب کر لو بیل آئیکن ہوئے گا انہوں تس پریس کر